جاوی صاحب آج موجود ہے ان کے پرسن انتجیہ کار جاوی صاحب یہ فرمائیے گا اب آز خود نوٹس بھی لے لیا گیا ہے ایک انکواری کمیشن اس سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو یہ بڑی اہم دیگرلیٹمنٹ ہے جیس سے اس معاملے کی سنجیدی کا اندازہ بکر لینا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کیونکہ جب ریٹائر جیچ کی سربراہی میں یاکوپی کمیشن بنا تو اس پر اترازات ہو رہی ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ جن سے شکایت ہے اگر وہی کمیشن بنائیں گے تو مطابع کیسے ہوگا یہی جو چیپ جسس نے آج پر نوٹس کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ درست سمت میں ایک درست قدم ہے اور اس سے جو اگر مگر اور دیگر جو سوالیں نشان تھے وہ اٹلیس ختم ہو جائیں گی اپروپرٹ موسٹ فورم نہیں ہے کہ چیپ جسس نے نوٹس کیا ساتھ اتری لاجر بینچ بنایا یہ حاضر سربس جج ہیں جو بیٹھیں گے یہ مجاز ہیں کسی بھی شخص کو بولانے کے لیے اور یہ تیہ کریں گے کہ ان کی ججس کی شکایات درست ہیں یہ نہیں ہیں اور کن لوگوں سے ان ججس کو شکایات ہوئیں ایک اہم فیکٹرز جو ہم اس اہم قبر میں غالباً اسے انڈر اسٹیمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنابے چیپ جسٹس اور سپریم کورٹ نے جو حکومت کا دعویٰ تھا جس طرح سے حکومتی مزرانے پریس کامسنس آکر کی تاریٹ صاحب نے اور دیگر نے کہ یہ فامو تکین سے یہ تیہ کیا گیا کہ یہ اکرکی کمیشن بنے گا اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ was not satisfied by that very approach اور کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ اس ملاقات میں جنابے چیپ جسٹس اور دیگر جو سپریم کورٹ کے دیگر صاحب موجود تھے ان کا یہ ساتھ تھا کہ جو دھرنا کمیشن ریپورٹ تھی اس پر امدرامت بھی لازم کیا جائے کیونکہ آپ کو یاد ہو جنابے چاہیز صاحب کی بڑا اہم کردار تھا اس کمیشن ریپورٹ میں اور ان کا بڑا فوکس رہا اس پرٹنینٹ کیس کے اوپر تو غالبا وہ وہاں سے بنیاد رکھتے ہوئے اس لیٹر کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ تو واضح ہو گیا کہ جو حکومتی approach تھی یا حکومتی جو بندبست تھا اس سے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس اس حق تک متفق نہیں تھے اگر ہوتے تو آج یہ لارجر بینچ نہ بنتا دوسری راہ یہ بھی ہے کہ اس یاکوٹنی کمیشن کی تشکیل کے بعد جو فیڈبیک آیا جو اترازات آئے جن تحفظات کا سننے کو ہمیں ملا ان کی روشنی میں شاید یہ قدم اٹھایا گیا لیکن یہ دونوں باتیں درست ہیں دونوں کی وجہ سے فیصلہ یہ چیز جسٹس کو کرنا پڑا یہ بھی ایک راہ تھی کچھلے دنوں کے شاید یہ چھے جہے دن سپریم کورٹ سے رجوع کرے لیکن اس سے پہلے ہی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسی صورتحال میں دونوں چیزیں یہ انکواری کمیشن اور از خود جو نوٹس لیا گیا ہے یہ پیرالل چل سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو مانیٹرنگ بینچ کے طور پر لے کر چلے اور پھر انکواری کمیشن اپنا کام کرے کیونکہ انکواری کمیشن کے جو ٹی او آرز ہمارے سامنے آئے تھے اس میں تو یہ بھی اس کو بھی کہا گیا تھا وہ بھی مجاز ہے وہ بھی کسی کو بلا سکتا ہے تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے ایسی صورتحال بنے گی یا پھر ایک ہی چیز دونوں میں سے چلے گیا انکواری کمیشن یا پھر جو از خود نوٹس لیا گیا ہے یہی آگے پروسیڈ ہوگا جیسے یہ بینچ بیٹھے گا ساتھ انکواری لاجل بینچ تو پہلے دن یہ واضح ہو جائے گا کیا آیا وہ جو یا کھوٹی کمیشن ہے وہ بھی پیرالل چلے گا اور یہ مانیٹرنگ بینچ کے طور پر کام کرے گا آئی تنگ یہ جنابہ چیف جسس اور ساتھ انکواری لاجل بینچ سلسے میں ہم مزید گائیڈ لائن فراہم کر دیں گے حکومت کو بھی اور دیگر محکمہ جات کو بھی یہ پہلے دن کی سماعت بڑی اہام ہوگی کیونکہ اس سے یہ تیع ہوگا کہ کیا ساتھ انکواری بینچ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے یا یا کھوٹی کمیشن نہیں کرنا ہے یا کوئی اور فورم میں تشکیل دینا ہے لیکن یہ مناسب قدم ہے جو اترازات سے چاہے وہ اتراز حسن صاحب جیسے مقلع کے ہوں حامد خان صاحب کے اترازات باز کے جو اترازات سے تین سو سے زائد مقلع کے خط کے جو اترازات سے جو ماضی کے حوالے دیئے گئے تھے شوکرد عزیز صدی کی کیس کا حوالہ دیا جا رہا تھا دھرنا کمیشن ریپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا تھا اس کا ایسنگ اپ روپیٹ موسٹ یہی فورم ہو سکتا تھا کہ بھی ساتھ یا پانچ جتے بھی لاجر بینچمنٹ ہے جا بھی صاحب بہت شکریہ